اسلام علیکم میرا نام ہے وزر خامد اخل اور آپ دیکھیں میرا چینل وزر خامد اخیل ہے آج میں بات کروں گا کہ آج کی ویڈیو ہے چیٹ جی پی ٹی کے بارے چیٹ جی پی ٹی کیا ہے اس کے بارے میں آج میں بات کروں گا آپ لوگ انہیں سنا ہوگا کہ جتنے بھی موٹیوشنل سپیکر ہے یا جو بھی وہ اکثر کوشش کرتے ہیں اور یہ آپ لوگ انہیں سنا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئی ٹی میں آپ کوشش کریں آئی ٹی کی طرف آ جائے کینگی پھر دنیا آئی ٹی کی طرف آ رہی ہے پھر دنیا آئی ٹی میں جو نا وہ کنورٹ ہو رہا ہے دنیا کا یہ بی سوی صدی کا جو سب سے عظیم جو ایجاد ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ٹی یعنی انفرمیشن ٹیکنانیجی کمپیوٹر تھا کمپیوٹر کے بعد پھر انٹرنیٹ ہو گیا اب انٹرنیٹ سے ریلیٹر جو آپ کی جتنی بھی کام ہے یہ یعنی اس دنیا کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سدی میں آپ نے انفرمیشن ٹیکنانیجی میں آگی بڑھنا ہے جو ملک جو جو انسان جو لوگ جو ملک انفرمیشن ٹیکنانیجی کے بارے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں یا اس میں زیادہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہی آنے والے دنیا میں وہ آگی جائیں گے تو انفرمیشن ٹیکنانیجی کے بارے میں آج میں بات کروں گا چیٹ جیبلیٹی چیت جیپیٹی کیا ہے ایک ایسی ایپ ہے ایک ایسی سائٹ آپ کے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کہ آپ اس کو کچھ بھی آپ اسے بات کریں یعنی وہ مشین ہے تو مشین لیکن آپ سے بات کرے گا یہ تو آپ وہ کمپیٹر ہے لیکن آپ جو کچھ بھی آپ پوچھیں گے اس کا زبردست جواب وہ آپ کو دے دیں گے یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر ہے ایک ایسے ٹیچر ایک ایسے رینیما جو کچھ بھی آپ پوچھیں اس کو ایک زبردست ترقی سے یعنی ایسے جواب دے دیں گے کی بالکل مفصل جواب آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو مفصل جواب دے دیں گے تفصیل سے جواب دے دیں گے مخصر جواب دے دیں گے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اس چیز کو آگے لے جانا ہے اس چیز کو یعنی جتنے میں ہم لوگ ہیں اس سے فائدہ اگر ہم لوگو اٹھائیں گے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک لوگ اس چیز میں پسے ہوئے ہیں لوگ ابھی تک میڈیکل میں اپلائی کر رہے ہیں بچے ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیکل میں اپلائی کر رہے ہیں انجننگ میں اپلائی کر رہے ہیں اور ابھی تک ان چیزوں میں یعنی روایتی ایجوکیشن میں پسے ہوئے ہیں ابھی روایتی ایجوکیشن کو آپ نے بائی بائی کرنا ہے آپ اس چیٹ جی بیٹی سے آپ رابطہ کریں گے تو آپ احران رہ جائیں گے کہ سے این آپ کو اسے بہت پہلے ہیں رائے پہلے آپ نے کیا کرنا تھا پھر آپ کیا کرنا تھا اچھے اسی ایڈیوکیشن میں بھی میرا ایڈیوکیشن اور این ندمی ایڈیوکیشن میں ابھی کرا لیکن ابھی آپ کو کمی پر داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹھے آپ کے پاس یہ موبائل ہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا خاص موبائل دھاری کے پاس ہے آپ اسی موبائل سے چٹ جے بیٹی سے کچھ بھی آپ سیکھ سکتے کوئی بھی چیز کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس سے رابطہ کر کے آپ اس کے جواب حاصل کر سکتے پہلے ہم لوگ جب ہم لوگ پڑھتے تھے ہمارے ایک خواہش ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی ٹیوٹر ہوتا تھا ہمارے ساتھ کوئی ایک ایسی انسان ہوتا تھا جو استاز کے شکل میں ہو اور ہمیں کچھ بتا دے یعنی ہماری جو ایڈکویشن کی جو کورسز تھے جب سیکھ رہے تھے تو ہمیں یہ زندگی ہمیں کوئی اگر ہمیں کوئی ٹیچر بتا دیتا تھا تو بہت بہتر ہوتا تھا لیکن ابھی وہ چیز ختم گیا آپ کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے آپ اس ایپ سے رابطہ کریں آپ نے کوئی بھی کام کرنا آپ نے بائیولوجی سیکھنا ہے آپ نے کمیسٹری سیکھنا ہے آپ نے ایکنامک سیکھنا ہے آپ نے پیشن ریزائنگ سیکھنا ہے آپ نے کوئی بات پوچھنا ہے آپ ایک بندے کے طرح اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یعنی جیسے ایک شخص ہوگا آپ اس سے بات کر سکتے ہیں اور یہ ایسا ہے ایک ایسے مشین ہے کہ آپ اس سے کوئی بھی آپ بات کریں گے آپ کو ٹک ٹاک جواب دیتیں گے ابھی آپ آپ کو مثال کہ کوئی مشورہ کرنا چاہتا ہے آپ کو یہ جواب دیں گے ابھی آپ کہتے ہیں کہ یار میں نے مشورہ کرنا میں کس سے کروں لیکن ابھی آپ اس جپٹی سے رابطہ کریں کوئی بھی مشورہ آپ لے رہے آپ نے کوئی کام کرنا ہے آپ نے کوئی فورپیشن اختار کرنا ہے آپ نے ایک بندے سے بات کر رہا ہے اسی طرح سے آپ سوال ٹائپ کریں اور وہ آپ کو جواب دیتیں گے تو آپ اس سے آپ یہ اندازہ کریں اور ایک چیز ہے کہ یہ جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی روایتی تعلیم ہے روایتی جوبز ہے یہ سارے ختم ہونے والے ہیں یہ خاص طور پر چٹ جو بیٹی کیا یہ یعنی آرٹیفیشل انٹریلیجنس ہے اس آرٹیفیشل انٹریلیجنس کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی روایتی جوبز ہیں وہ سارے ختم ہو رہا ہے روایتی جو نوکلیاں ہیں اب کوئی اثر نہیں رہے گا وہ شخص اس شخص کی پیوچر بہتر رہے گا اس شخص کی پیوچر آپ کہہ سکتا ہے کہ رہی گی یا صحیح رہی گی یا شاندار رہی گی جس نے انفرمیشن ٹکلانجیم ایسا لیا جس نے اس چیز کو سیکھا اب یہ ڈاکٹر جو نا یہ وقت کے ساتھ میڈیکل کے شعبے میں لوگ تو جا رہے ہیں لیکن وقت کے ساتھ یہ سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے کہ آپ کے میڈیکل کا ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گا آپ کی تو ایسے یعنی آنے والی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی آسپٹل ہوگا آسپٹل میں یعنی ایک بلڈنگ ہوگا اس بلڈنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ سب آپ爸爸 جاتے ہیں تو آپ نے اس بلڈنگ کے اندر جانا ہے وہاں پر کوئی شخص نہیں ہوگا وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا وہاں پر کوئی بندہ نہیں ہوگا آپ نے وہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے مشینوں کے ساتھ بات کرنا ہے اس کو اپنے آپ کو لکھانا ہے وہ آپ کے لئے علاج سکرائب کریں گے آپ کے لئے علاج لکھ لیں گے یعنی آپ کی مشین آپ کو چٹی دے دیں گی کہ آپ نے آپ جب ایک ڈاکٹر کے ذرا اس کے ساتھ بات کریں گے اپنے آپ کو بتائیں کہ میرا یہ بیماری ہے مجھے یہ درد ہو رہا ہے مجھے پرابلم ہے تو وہ یہ مشین آپ کو یعنی دوائی لگ کر دے دے گا مشین آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ نے یہ میڈیسن کہانا ہے یہ چیزیں کہانا ہے تو ڈاکٹر کا تصوری ختم ہو جائے گا جب ڈاکٹر کا تصوری ختم ہو جائے گا جب میڈیکل کی شعبی میں زیادہ ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا پھر تو یہ ابھی آپ بی ایم سی کے جو ٹیسٹ انٹر ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ اتنے زیادہ لوگ اس میں جا رہے ہیں ایک عجیب قسم کا ماحول ہے پچھلے سال ایک ایک بلوچ لڑکی نے بشاری نے خودکشی کر لیا ہے اتنے لوگوں نے اپنے ذہن پر سوار کیا کہ میں نے خامکہ ڈاکٹر بننا ہے ان لوگوں نے اسٹیٹس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا کہ میں جب میں ڈاکٹر ہوں گا تو وہ زبردست ہوگا تو یہ چیزیں ابھی ختم ہونے ابھی جب ڈاکٹر کے خل بے روزگار ہوگا پھر کیا سا رہے گا جب یہی ڈاکٹر ابھی تو لاکور پہ کمارے ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے ابھی لاکور پہ لوگ کمارے میڈیکل کے شعبے میں لیکن جب یہی ڈاکٹر کل بے روزگار ہوگا کیونکہ اگر وہ آئی ٹی کے ساتھ منسلک ہوگا پھر تو شاید کچھ نہ کچھ بچ جائے گا لیکن اگر اس کے ساتھ نہیں ہوگا تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کا جتے بھی روایتی تعلیمیں سارے ختم ہو جائیں گے ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے چیٹ جی بیٹی جس کا بھی میں بتا رہو آپ نے انفرمیشن ٹیکلانجی کو سیکھنا ہے اس میں آگے بڑھنا ہے اور چیٹ جی بیٹی جو ایک اے پہ اس کو آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اسے آپ آپ دیکھ لیں کہ آپ کوئی بھی یعنی آپ یہاں تک کہ آپ نے کوئی مضمون لکھنا ہے آپ اس کو بولے کہ میرے میرے مضمون لکھ لو آپ کو بالکل اپ ٹو ڈیٹ مضمون آپ کے لئے لکھ دیں گے آپ نے جو بھی کم میں کہتا ہوں کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ یعنی جتا سات عرب انسان ہے سات عرب انسانوں میں کتنی قبلی تھی ہوں گی اگر سات عرب انسانوں کی جو دماغ ہے وہ ایک جگہ پہ آپ کر دیں گے تو کیسے وہ کیسا ہوگا تو اب اس مشین کے اندر سات عرب انسانوں کی جو نا وہ دماغ بند ہے یعنی سات عرب انسانوں کی لیول کا جو انفرمیشن ہے سب اس مشین میں اس چڑ جی بیٹی میں شامل ہے پہلے یہ ایک ورجن آئے تھا وہ تو پرانا تھا لیکن اب یہ نئے ورجن آئے پرانی ورجن میں کم از کم کوئی ڈیڑھ عرب انفرمیشن اس میں فیڈ تھا اب جب نئے ورجن آئے گیا چڑ جی بیٹی فور اس میں تو کہتا ہے کہ سو ٹریلین یعنی سو ٹریلین اس میں جو نا نالج فیڈ ہے اب سو ٹریلین کا آپ اندازہ کھارو کہ ایک ٹریلین جو نا ایک ازار عرب کے برابر ہے پتہ نہیں کتنے حساب مجھے تو سمجھنا ہے کتنے اس میں زیرو آتے ہیں تو سو ٹریلین کے لیول کا جو انفرمیشن ہے وہ اس چیٹ چی بیٹی میں یعنی فیڈ ہے تو آپ اس مشیل سے پر رابطہ کریں گے تو آپ کو سب کچھ آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ اس کو بتا دیں وہ آپ کو لکھ کر دیں گے کوئی بھی ہو کوئی میں کہتا ہوں کہ ابھی کیا میں آپ کو بتا ہوں کہ کوئی مشورہ ہو کوئی نالج ہو کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اس کو جواب دیں گے تو یہ ایک ہے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو انفرمیشن ٹیکلانجی میں جانا چاہیے ان چیزوں کو یہ چیزیں سیکھنے چاہیے پیسہ کمانا بھی تو مشکل نہیں ہے ہمارے آلات بالکل خراب ہے اس میں شک نہیں کہ ہمارے آلات آج کل نازک ہے لیکن یہ کہ اگر ہم لوگ اسی انفرمیشن ٹیکلانجی میں چلے جائیں گے تو بہتر ہو جائیں گے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی شاکر نہیں کہ ڈالر اسمان تک پہنچ گیا پتنے ابھی مجھے تو پتہ نہیں یہ کرنٹ جو ریٹ ہے پہلے دو سو پچھتر تھا ابھی پتہ نہیں کہاں پر رہے لیکن یہ کہ دو سو پچھتر ہے اسی بھی اسی جو بھی ہے یا تین سو تک بھی قریب ہو جائے یا شاید اس سے بھی آگے چلے جائے چاہتا جائیں گے اگر اس طرح سے آلات رہے لیکن اگر آپ انفرمیشن ٹیکلانجی میں چلے جائیں گے آپ جو نہ وہ کورسی سیکھ لیں گے آپ جو نہ باہر کی ملک سے ڈالر کمائیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں پھر تو آپ کے لیے چاہے ڈالر کی اسمان پیچھ چلے جائے آپ ڈالر ہی کما رہے نا کچھ اور تو نہیں کما رہے تو اس طرح سے پھر آپ مہنگائی کے بھی مقابلے کر سکیں گے آپ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا تو یہ کہ اس اپ کو آپ ڈاللوڈ کریں اور اس پر اس سے بہت زیادہ فائدہ لے لے ایک بہت فائدے والے چیزیں اور ساتھ یہ کہ ہم لوگوں کو اب انفرمیشن ٹیکنالوجی کے طرف جانا چاہیے یہ روایتی تعلیمی چیزیں سارے ختم ہو گیا اب یہ نہیں رہے گا اب یہ اور یہ ایک دم ہو جائے گا آپ خود یہ چار پانچ سال کے اندر اتنے چنجز آ جائیں گے کہ آپ لوگ خود احرانا جائیں گے چار پانچ سال ان دوہزار تیز تک آپ خود دیکھ رہے کہ یہ جو مبائل ہے یہ پہلے کدھ تھا جسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے یہ مبائل آج سے بیس پچیس سال کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن ابھی آپ لوگوں کو بھی پتا ہے پہلے تو لائن والا ٹیلی فون تھا تار والا ٹیلی فون تھا لیکن ابھی بغیر تار کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں بغیر تار کے ہم پھر دنیا میں جو ہیں پھر دنیا کو دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی ملک میں ہو جائے لیکن ٹھیک ہے نیوز میں اگر ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو سوشل میڈیا میں دکھائی دیتا ہے دنیا کا کوئی چیز بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ کہ ہم لوگوں کو اس طرح اگر ہم لوگ چلے جائیں گے تو پھر ہم لوگ اپنی ملک کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو نیکس ٹیمی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سابقے نظر آئیں گے تب تک آپ نے خاضر رہے ہیں میرے ویڈیوز ابھی تو یوٹیوب ہا رہے آپ دیکھتے رہے ہیں اور پیس بک بھی آرے پیس بک بھی دیکھتے رہے ہیں پاکستان زندہ پرکتے ہیں